موسیقی پہتین و عزرات فری لانس مارکٹ پلیس میں بغیر سکل سیکھے تو کامیابی ہے نہیں چاہے وہ ہینڈز آن سکل ہو چاہے وہ بزنس ڈیویلپنٹ ایز ای سوف سکل ہو لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ہاو ٹو پالش یور سکل اور آپ اپنی سکل کو کیسے انہینس کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے پانچ امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں نے وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ سیکھے ہیں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں میری درخواست ہے کہ ان کو لکھ لیجئے اور ان کو ایز ای حوبی بنائیے سمجھئے ایمفرسائز کیجئے فوکس کیجئے اور پریکٹس کیجئے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کی منزل کیا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا کیسے تو آپ یہ تائن کر لیں کہ جناب میں نے چار مہینے کے اندر چھے مہینے کے اندر یا ایک سال کے اندر یا چار ہفتے کچھ بھی ٹائم آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی پیس اپنی کے لیے ٹائم دیجئے اور جب آپ ایک ٹائم لائن رکھتے ہیں کہ میں نے یہ پرٹیکلر سکل اتنے ٹائم پریریڈ میں یہ میرا گول سیٹ ہو گیا سیکھنی ہے اس کی وجہ نے نہیں پرٹیکلر سکلی کے لئے دور ہے دیکھنی ہے ہے کہ ایک گول کو دور کرنیم کائے اور جانسے کو ноسان معلوم ہو جائے توڑیے اپنے گول کو دیسٹرکشن کے مورٹ پے جائیے کیونکہ جب تک آپ ایک گول کو ایک گول کو ایک سال کے رکزیو لیں گے آپ کو در پیراہ نہ اکڑے کرنایے پروٹیکنی جب آپ اسے ہوتاں کا ب everytime خواتین و عزت مائل سٹونز کی امپورٹنس اتنی ہوتی ہے کہ اگر کسی سکسیس فل آنٹرپنیور سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنا فیم سکسیس اور پیسہ کیسے کمایا تو وہ آپ کو یہی مشہورہ دیں گے کہ ڈیفائن یور گولز اور بریکٹ انٹو مائل سٹونز کہ اگر آپ ایک ہی سٹرچ میں کہیں نا کہ میں نے کل وہ بیلڈنگ خرید رہی ہے آپ کو یہ نہیں رہا ہوگا اگر آپ کو ایک ہی سٹرچ میں کہ میں ہر روز اتنا کام کروں گا اتنا سیوینگ کروں گا اتنا افیکٹیوی جو ہے میں انویسمنٹ کروں گا اور پھر اپنے سیوینگ اور افیشنی انویسمنٹ میں ایک ہی سٹرچ میں ایک بیلڈنگ رہا ہوگا اگر آپ کی سٹرچ میں پیسے کل وہ بیلڈنگ خرید کروں گا بہت سارے لوگ آدھے راستے پہ گیو اپ کر جائتے ہیں یہ تیسرا فیکٹر دیکھ لیجیے گا کہ تنک اف آل دوز ریزنگ اگر آپ نے رکنا ہی تھا تو آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیوں کیا آپ اس سکل کو سیکھنا کیوں چاہتے تھے اتنا ٹائم کیوں سپینڈ کیا کیا آپ میں اتنی نادانی تھی کہ اگر وہ سکل آپ کو مشکل لگ رہی تھی یا آپ کا انٹرسٹ نہیں قائم رہنا تھا تو بھائی اپنا ٹائم کیوں انویسٹ کیا جب ٹائم انویسٹ کیا اور جب آپ نے اتنی نادانی تھی فوکس پر اس پر پوائنٹ جب آپ یہ انٹرسٹ کر لیں گے کہ میں کہاں پہ تھکوں گا یا میں نے اسٹارٹ کس وجہ سے لیا یقین جانئے آپ کا فوکس برقرار رہے گا ٹورڈز لننگ دیکھ ایک سکل سیٹ چوتھا جی بہت امپورٹنٹ ہے فوکس آن در ٹوئنٹی پرسنٹ بیس فیصد جو آپ کی ایفرٹ ہے نا کام سٹارٹ کرنے کی کسی سکل کو سیکھنے کی خواتین و حضرات وہ بیس فیصد وہ آپ کے ڈیزائرڈ آؤٹکم جو کہ باقی کا اسی فیصد ہے اس کو لیڈ کرتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے بہت سے سنیے گا یعنی کہ آپ نے ایک کام کو سیکھنے کے لیے اپنا بیس فیصد جتنی انرجی جتنا ٹائم جتنا فوکس دیا ہے وہ ہی ڈیٹرمنٹ کرے گا ایٹی پرسنٹ آؤٹکم فوکس دیا ہے ایٹی پرسنٹ آؤٹکم ایٹی پرسنٹ آؤٹکم پانچویں بات پریکٹس میکس میکس پریکٹ پریکٹس میکس پریکٹس میکس اگر آپ پریکٹس ایٹ کوئی طریقہ ہے کہ آپ سکسیسفل رہ سکتے ہیں حضور والا ہمارے ڈیجیٹل سپیس میں ہر روز ٹیکنالوجی ایوالومنٹ ہوتی ہے نئے سکل سیٹس آجاتے ہیں نئے سافر آجاتے ہیں اگر آپ انہی پرانے سافر اور سکل سیٹس پہ ہی گزارہ کرنے کے چکروں میں ہیں اور اس میں ایولوشن نہیں لارے اس میں ایمپروومنٹ نہیں لارے اور اس میں انویشن نہیں لارے یہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو لیٹرس ٹیکنالوجی ایمپروومنٹ نئے سافر ویرز نئے سکل سیٹس ایڈوانسمنٹس کا نہیں پتہ لگے گا جیسے پریکٹس میکس ای مین پرفیکٹ پریکٹس یور سکل جتنا پریکٹس کریں گے اترہی آپ ماسٹر ہو جائیں گے آپ ایسے ایسے پروجیکٹ بھی بیڈ کر سکیں گے کیونکہ آپ کی سکل سیٹ اتنی انہائس ہو چکی ہوگی خواتین و حضرات کہ آپ ان پروجیکٹ پر بیڈ کر رہے ہوں گے جس پر ایکچولی نمبر اف بیڈ بہت لیمیٹڈ ہوں گی کیونکہ وہ ایسے پروجیکٹس ہوں گے جس سے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے بٹ آپ نے پریکٹس کر کر کے اتنی ڈوانسمنٹ کر لی اپنے سکل سیٹ میں کہ آپ مار کھا ہی نہیں سکتے اور جب آپ پروجیکٹ جی جائیں تو آخر میں پیسہ ہی آپ کے پاس آتا ہے آپ پر مجھے ہوگا پیسی کنی چیز ہی دکھا ہے پیسی کنی چیزیں پیسی کنی چیزیں